اسلام علیکم میں ہوں بزرخان اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ انٹی ایس کا این ایٹی کا جی ایٹی کا یا جو بھی آپ نے ریس دیا ہوا اس کا ریزلٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم باتیں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک کمپلیٹ سیریز او ویڈیو بنائی ہے انٹی ایس کے بارے میں مل جائے گا تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریزلٹ کیسے فائنڈ کرنا اس کے بعد میں نے پھر آپ سے چھوٹی سی بات کرنی ہے ریزلٹ فائنڈ کرنا کا بہت آسان سا طریقہ ہے یہ دیکھیں ہم سے پہلے ہم لوگ جائیں گے گوگل پر تو یہاں پر ہم لوگ سرچ کریں گے انٹی ایس اور انٹی ایس کا جی ویب سائٹ پر جب ہم جائیں گے نا تو اس کو کلوز کر کے سب سے پہلے ہم نے آل ریزلٹ پر کلک کرنا ہے جو بھی ٹیسٹ ہوگا رہا ہے وہ یہاں پر ڈسپلے ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں کوئی بات آتا تھا جو لوگ جیسے اس کی سلپ لیٹ ہوئی تھی انٹی ایس کی تین چار دن لیٹ ہو گئی تھی اسی طرح سے ریزلٹ بھی اس کا لیٹ ہو سکتا ہے صحیح ہے دو تین دن لیٹ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کا ریزلٹ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کی آپ نے تینشن نہیں لینی ہی تینشن نہیں لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر نیٹ کا ہے تو ہم اس پر کلی کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنے نیٹ لکھیں گے اور اس کے بعد ایک لکھیں گے تو آپ کا ریزلٹ ہو جائے گا لیکن ابھی جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارا چینل اس ہے 300 سبسکرائبر اور اور ابھی آپ لوگ کو اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے کسی بھی اپنی studies کو لے کر آپ کو اٹنشن ہے کہ ہم آگے کس فیلڈ میں جائیں اپنی فیوچر کے بارے میں لے کر اٹنشن ہے کسی بھی اٹنشن کو لے کر اگر آپ کو اٹنشن ہے ہمیں نہیں آ رہی اس میں جاؤں اس میں جاؤں یا کون سی فیلڈ سیلیکٹ کروں تو آپ لوگ بلا جی جگ اس ویڈیو کے کومنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ پرسنل بتانا چاہتے ہیں تو فیس بک فیج ہے وہاں بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کا لنک مل جائے گا انسٹراغرام اکاؤنٹ ہے اس کا لنک مل جائے گا اس کے بعد ایک دو دن کا انشاءاللہ واتس اپ نمبر بھی میں لے روں گا تو اس کو آپ لوگ واتس اپ بھی مجھے کر سکتے ہیں تو یعنی کس بھی پلیٹ فارم پر اگر آپ لوگ مجھ سے اس کو اپنے ویڈیو شکنے گا اور آپ لوگ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا ڈیو کرڑای سکتے ہیں سارا جو بھی process ہوں ہم نے بھی بات کر دیا لیکن ابھی تھوڑا سا مووڑاک سا مووڑا کٹی ہیں نٹس سے علیہتی بات کرتے ہیں کہ ایڈیوکیشن کے حواہلے سے آپ کو جو بھی پرابلن استجید کو انجاز نہیں کر سکتے ہیں And i will try my best to solve that problem So, for now good bye. Allah Hafiz and thank you very much for watching